جو آدمی برائے راست ریولیشن حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں تو بات آ رہا ہے لیکن دوسرے میں کس بیسس پر جو اس کو خود ایکسپیرنس نہیں کہا سکتا ہے وہ کس بیسس پر اس بات کو مان سکتا ہے میں یہ سمجھ لگا کہیں کہ دنیا میں بہت سے دوسرے عروم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا کچھ انسان اکمہ تجربہ بیان کرتے ہیں اور ان کی شہادت کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ کمی کرینہ ہمارے پاس آ رہا ہے میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی حتمی طور پر ثابت کر دیتی ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ پانچ با مرحلہ ہے ابھی تو میں آپ سے یہ اثر رہا ہوں کہ کیا آپ داکی علوم میں اس قرآن کو استعمال کرتے ہیں یہ اتضافی ایک مزید دریئے تمہور آپ اس بارے میں کوئی پسٹن کرنا سائے رہا تھے یہاں پر جو بات میری ذہنی بچانی کا خرم بنی ہوئے آپ نے قابل اعتماد ہونے کی بات کی تو میں کسی ایسے شخص کو جو قابل اعتماد ہے اگر وہ اس بات کی تردیب کرتا ہے اس پہ کیوں یقین نہ کروں بجائے اس کے کہ میں کسی نبی پہ یقین کروں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے ایک تو یہ پرال دوسرا یہ کہ اکیڈامک ورلڈ میں کسی کا قابل اعتماد ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے اس کو ایک لوجیکل فیلسی آرگیمنٹا میں ڈھومینم کہا دیتا ہے تو اگر میں اس شخص کو مان لیتا ہوں تو یہ تو پورا دین ہی ایک فیلسی پہ بیسٹ ہو جائے گا آپ نے نبی پہ اعتماد اس لئے کیا کیونکہ وہ قابل اعتماد ہے یہ تو ایک فیلسی ہے دیکھیں میں نے جو گزارش آپ سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کے استدلال کو سمجھ رہے ہیں تو قرآن مجید کے استدلال نے آپ کے وجدان میں اس چیز کی گواہی دی آپ کے پورے علمی تغاتر نے اس کی تصدیق کی آپ کی عقل اس کا تقاضہ کر رہی تھی اب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جو تجربہ انسان کو ابتداء میں پیش آیا تھا وہ تجربہ ہم کو پھر پیش آ گیا ہے قابل اعتماد ہونے کی بنیاد پر کیا آپ اس کے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے اتنے معایت کے کسی مشاہدے کی بنیاد پر یہ دعوت کر دیا ہے کہ ملیت کوئی خدا نہ کرنی آیا ہے ایک سوال کیا تھا مجھ سے بہت سے صوفی اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں میں اس نے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سوال تب بنتا جب یہ کہا جاتا کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تجربہ پیش آیا کہ ایک کائنات کا وہی خالق جس کا تقاضہ حقل کر رہی تھی جس کو وجدان قبول کر رہا تھا جس کی شہادت پوری انسانیت دے رہی تھی اس نے ہم سے مقالمہ کیا ہے تو کیا کسی صوفی نے آگے با کر یا کسی رشی نے آگے آ کر یا کسی یوگی نے آگے آ کر یا کسی مقاشفہ کرنے والے نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ مجھے اس سے مختلف تجربت پیش آگئے تب تو یہ کوئی استعدال ہوتا یعنی آپ انسانیت کے اندر جب قدم رکھتے ہیں تو تمام ذرائع کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں علم کی دنیا میں کسی آخری نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ میں اعتماد کیوں کروں لگی کے آپ مجھے بتانا پڑے گا تو اعتماد کیوں نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ان کے صیرت میں ان کے کردار میں ان کی بات میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں رہتی ہے کہ آپ اعتماد نہ کریں اور میں یہ نہیں ارز کر رہا کہ اس اعتماد کی بنیاد پر تنہا آپ مانیں گے دیکھئے سب سے بڑی خرابی جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ استعدال کی نویت کو بعض وقت آدمی سمجھنے میں غلطی کھا جاتا ہے قرآن کے استعدال کی نویت یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کو حتمی نتیجہ تک پہنچاتا ہے تو یہ ایک مزید استعدال ہے مزید ایک کریمہ ہے کہ کچھ انسانوں نے بھی آجے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ وہ چیز جس کا تقاضی تمہاری عقل کر رہے کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم جو بات کیا رہے ہیں اور اس کا تقاضی عقل تو کرتی نہیں علم تو اس کا تقاضی کرتا نہیں کائنات تو کوئی سوال پیدا کرتی نہیں ہے ہمارے وجدان میں تو کوئی استعدال اس سے پیدا نہیں ہوتا تو آپ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہوتے چونکہ آپ کا وجدان یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو کوئی خالق ملے چونکہ انسان کا پورا تاریخی تغربہ آپ کے سامنے یہی حقیقت رکھ رہا تھا اور چونکہ آپ کی عقل بھی یہ سوال اٹھا رہی تھی تو اب اگلے مرحلے میں میں نے آپ کی خیال دیا اعتماد تو چلے میں مان لیا آپ کی بات میں نے اعتماد تو کر لیا لیکن میرا وجدان آپ کی طرح یہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرا کوئی خالق بھی ہے یا اس دنیا کا کوئی خالق ہے اگر میں اس بات سے اتمنان رکھتا ہوں کہ نہیں کوئی خالق کی ضرورت نہیں ہے میری عقل آپ مجھے بے عقل کہ لیں آپ اس کو کسی اور پر اعتماد کریں تو پھر میں اس شخص پہ اعتماد کرتا ہوں لیکن میں اس شخص کی اس بات پہ اس بات کو نہیں مان سکتا کیونکہ آپ نے جو تیسے پہلی بنیاد بتائی وجدان میرا وجدان یہ ماننے کو نہیں تیار میری خامقلیہ میری عقل اس بات کو نہیں تسلیم کرتی اور میں اس میں پرسکون یہ جاننے کے لیے میں یہ تر اور بھی بشمار لوگ ہوں گے کہ نہیں اس دنیا کا تو کوئی خالق تیمور کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا دوسرا پہلو سمجھ لیا آپ نے اپنی بات میں یہ کہا انسان آپ کی باتوں سے یہ لگا مجھے کہ انسان اپنی سائٹسفیکشن کے لیے خدا کو تلاش کر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو آگے میں دیا گیا ہے کہ اپنی سائٹسفیکشن کے لیے خدا کو create کیا گیا ہے تاکہ جیسے برکل رسل کا بہت فیمس یہ ایک فریز ہے فلسفی تیچرز جو لوگ رہ سکتے ہیں کہ جی بھائی نہیں یہ کوئی خالق یہ ہے دنیا اسیج ہے تو وہ آرام سے رہ سکتے ہیں دیکھئے پہلے ایک اصولی یا بنیادی بات یہ سمجھ دیجئے کہ اگر تو کائنات کے بارے میں کوئی تجسس انسان کے اندر نہیں ہے اس نے اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے کائنات ایکسپیل ہو گئی ہے اس کی توجیح آپ نے کر دی ہے پھر آپ کو زیب دیتا ہے یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے یہ سارے تصورات خوف سے پیدا ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کہ میرے تجسس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں کیا میرے اندر صرف خوف ہے کیا میں اس کائنات کے بارے میں کوئی سوال اپنے اندر نہیں پاتا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس کے بغیر مطمئن ہوں انسان بہت سی چیزوں کے بغیر مطمئن ہو جاتا ہے لیکن ایک علمی اتمنان ہوتا ہے اور ایک بیریازی کا اتمنان ہوتا ہے علمی اتمنان تو اس وقت اتمنان کہلائے گا جب آپ یہ بتائیں کہ بہت اچھی بات ہے کائنات کی تہذیر ہم نے یہ کر لی ہے پھر شاہد فرمائیے کیا کی ہے آپ یہ کہیں کہ میرا وجدان اصل میں کائنات کی فلا توجیہ پر مطمئن ہو رہا ہے تو عبدالرہ کرم دکعیے کیا ہے یہ اتمنان عدد میں اتمنان کی انفاظ دیوا ہیں یہ علم کی دنیا کے لئے بولے جارہے ہیں علم کی دنیا میں اتمنان اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کی توجیہ کی اور آپ کا علم اور آپ کی اکر اس کو قبول کرتی ہے آپ کہتے ہیں میں اذنہ مطمئن یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں اس پر مطمئن ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو یہ اتمنان عدم اتمنان یہ اتمنان علمی چیز ہے یہ علمی چیز اس وقت بنے گا جب آپ میرے اس سوال کا جواب دے گی کہ بہت اچھی بات ہے آپ اس پر مطمئنک اپنے وجود کی توجیہ کر دی گئی یہ تو اصل میں توجیہ کے بغیر اتمنان ہے یہ تجسس کی تسکیم کے بغیر اتمنان ہے یہ اتمنان تو ہر جاہل کو حاصل ہو جاتا ہے ہر نہ سمجھ کو حاصل ہو جاتا ہے ہر سوال نہ کرنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے اس دنیا کے اندر بے اشمار لوگ ہیں جو اسی اتمنان میں بیٹھے ہوئے ہیں اتمنان کا لفظہ علم کی دنیا میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مظاہر پر گفتگو ہو رہی تھی آپ نے اس کی کوئی اور قابل اتمنان تحریف پا لی ہے ابھی آپ نے فرمایا نا جنرسل یہ کہتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے سنو بھئی ہو سکتا ہے تو ایک الگ جیز ہے ہے تو بتایئے دلائل کیا ہے اس کے جی رحمدی صاحب اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اس وقت ایک مختصر سی بیٹھ کی ضرورت ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ہم باپس آتے ہیں ایک بیٹھ کے بعد